بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی سے تین جمعیں چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمعیں کی نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانے والی ریسپی بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے ویٹ لوس کو کرنے میں بہت ہی مدد دے گی اور بہت ہی جلدی بننے والی ہیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیا دو چکن بریسٹ میں نے لی ہیں اس پہ میں نے کواٹر ٹی سپون سالٹ اور کواٹر ٹی سپون اس پہ میں بلاک پیپر ڈال کے کواٹر ٹی سپون میں نے بلاک پیپر ڈالی ہے اور اس میں پھر اب جائے گا ون ٹی بل سپون ونیگر ون ٹی بل سپون لیمن جوس ون ٹی بل سپون سویا سوس بس یہ چیزیں ہم لگا کے اس کو میرینیٹ کر دیں گے فیفٹین ٹو ٹوانٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سائٹ پہ جب ہم لوگ اپنا ویٹ لوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ہی کم سپائسیز یوز کرنے چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اب ایک سائٹ پہ چھوڑ دیں گے اب ہم ایک بول لیں گے جس میں ہم تریہا کی سوس رڈی کریں گے اس کے لیے میں لوں گی ون ٹی بل سپون ونیگر اور یہ سویا سوس جائے گا اس میں تقریباً ہاف کپ ون ٹی بل سپون اس میں چلا جائے گا لیمن جوس اور یہ چلا جائے گا اس میں ون ٹی بل سپون اس میں چلا جائے گا سیسیمی آئل یعنی تیلوں کا تیل اور کوارٹر کپ اس میں چلا جائے گا ہنی اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں اور اب ہم ویجٹیبلز اپنے بیکنگ ٹری میں رکھیں گے کسی بھی شیپ میں آپ کاٹ سکتی ہیں میں نے اس کو جمبو سائز میں کاٹا ہے گاجر لی تھی میں نے ایک ادد بروکلی لے لی میں نے تھوڑی سی اچھے سی ساری ویجٹیبلز کو واش کر کے ڈرائے کر کے اور پھر آپ اس میں رکھیں ٹری میں یہ دیکھیں اس طرح سے بروکلی بھی چلی گئی اور یہ قدو چلا گیا عربی قدو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بہنگن ہاف میں نے بہنگن لیا تھا بہت بڑے سائز کا تھا یہ لے لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس میں یہ بیبی پوٹوٹوز میں نے لیے ہیں جن کو میں نے بہت اچھے سے واش کیا ہے اور ان کی سکن نہیں اتاری ٹھیک ہے جی سکن نہ اتارنے سے ان کی شکل برقرار رہتی ہے جی یہ رکھیں گے اس کے بعد ہم جو چکن بریسٹ میرینیٹ کر کے میں نے رکھی تھی اسے بھی تقریباً ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں اور یہ میں نے چکن بریسٹ اس میں رکھ دی جی اس طرح سے پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجئے اور آپ روٹی اور چاول کو تھوڑا وائٹ کریں گے تو آپ کا ویٹ بہت چل دی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا یہ سوس جو بچا ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں اس طرح سے اور اب جو تریاکی سوس میں نے تیار کیا ہے اس سوس کو ہم لیں گے اور اس کو بہت اچھا سا مکس کر کے ہنی وغیرہ سب اس میں مکس ہو جائے پھر اس سوس کو یہ میں اس کے اوپر ڈال دیں گے آل ویجیٹیبلز پہ سب ویجیٹیبلز پہ چکن پہ یہ تریاکی سوس اس میں جب یہ پکیں گی ویجیٹیبل اور یہ چکن تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا بہت مزیدار بننے والا ہے بہت ہی مزیدار ویداؤٹ آئل اور بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ پلیٹر اس کو ٹرائیل ضرور کیجئے گا اب ہم اس کو یہ بلاک پیپر میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر فریش بلاک پیپر میں نے اس کے اوپر سپرنکل کر دی ہے اور ہلکا سا نمک اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس پر ڈالیے نہیں تو آپ اس کو اوائیڈ کر سکتے ہیں بہت ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت ہلکا سا میں نے ویجیٹیبلز پہ سالٹ ڈال دیا ہے اب اس کو تھرٹی منٹ کے لیے ہم اوون میں ڈال دیں گے اوون آل ریڈی میں نے پری ہٹ کیا ہوا تھا دو ہنڈر ڈگری پہ اور یہ دیکھیں ہمارا پلیٹر تیار ہے بہت مزیدار ویداؤٹ آئل ہیلدی آپ اس کو ڈینر میں بنائیں آپ اس کو لنچ میں بنائیں اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ